مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ 2010 میں اگر آپ اپنی پریزیمٹیشن مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پریزیمٹیشن ریکارڈ ہو جائے اور اس کا ایک ایک سٹپ جو ہے وہ بھی ساتھ ریکارڈ ہو تو اس کے لیے آپ سلائیڈ شو میں جائیے اور ریکارڈ سلائیڈ شو کر دیجئے اس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں سٹارٹ ریکارڈنگ فرم بیگننگ سٹارٹ ریکارڈنگ فرم کرنٹ سلائیڈ تو آپ اگر بگننگ سے چاہتے ہیں تو یہ والا آپشن سیلیکٹ کر لیجئے یا اگر آپ کسی کرنٹ سلائیڈ سے چاہتے ہیں تو وہ کر لیجئے تو ہم سٹارٹ ریکارڈنگ فرم بگننگ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس کھلائے گا اس ڈائلوگ باکس کے اندر سلائیڈ اینیمیشن ٹائیمنگز بھی ریکارڈ ہوں گی اور نیریشنز اور لیزر پوائنٹرز کے جو مارکس وغیرہ ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوں گے تو آپ سٹارٹ ریکارڈنگ کیجئے جب آپ سٹارٹ ریکارڈنگ کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر دے گا اور جب آپ نے نیکس سلائیڈ پر جانا ہو تو نیکس سلائیڈ پر جائیے کلک کر کے اور اگر میں پوائنٹر آپشنز کو چینج کر کے پین کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر کوئی چیز لکھنا چاہوں تو وہ بھی ساتھ ریکارڈ ہوتی جائے گی اور پھر ہیرو پوائنٹر سے جا کر میں ختم کر دوں گا جیسے ہی میں اپنی پریزنٹیشن کی نیریشن وغیرہ ختم کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وائس کا اور ساتھ اینیمیشن کے کمینڈ فنکشنز بنے ہوئے آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹیشن اس طرح ریکارڈ ہو گئی ہے اور میں اس کا سلائیڈ شو اس طرح رن کروں گا تو یہ وہی چیز مجھے دسپلے کرے گی جو میں نے بولی ہے سال کے طور پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ساری ریکارڈنگ اس کے اندر موجود تھی اس کو آپ سیو کر لیجئے اور یہ آپ کی سلائیڈ شو ریکارڈ ہو جائے گا جیسے من دیکھا